اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی امان میں رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے آمین جی ملے پیارے پیارے ویورز آج میں آپ سے اپنے ہاتھ اور پیروں کی کیل کے لیے ایک بہتی زبردستی چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں اب سے چند دن پہلے جیسے میں نے آپ سے عید کے لیے ایک ہربل فشل شیئر کیا تھا بہت شاندر فشل ہے اس کو بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پیروں کے لیے میں ایک چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کو بھی لائک اور شیئر کیجئے گا اس میں جو ہماری چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہم کچن میں سے ہی میں ہمیشہ ہر چیز کچن میں سے لیتی ہوں اور اس لیے بڑی ایکسائٹڈ ہو کے آپ کے بتاتی ہوں کہ آپ کچن میں کھڑے ہو کر کچن کے کاموں سے پار ہو کر اپنے ہاتھوں پیر کو خیال کیسے رکھ سکتے ہیں کا بھی کام سے نہیں کھب رہیے جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اپنے ہاتھوں کی حالت اس وقت صبح سے لے کے اب تک میں نے کپڑے دھوئیں میں نے عید کے لیے کپڑوں کو کلف لگایا میں نے اپنے کچن کو وہش کیا میں نے کچن والے روٹی والے سوری رومال دھوئے اور برطن دھوئے اتنے سارے کام کرنے کے بعد سوری واش روم دھوئے سب سے اہم کام اتنے سارے کام کرنے کے بعد میرے ہاتھوں کی یہ حالت ہے تو اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ کریں گا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کی حالت آپ دیکھئے گا کہ کیسے ہو جائے گی یہ میرے کام کرنے کے بعد ہاتھ سویل کر جاتے ہیں یہ میرے نکلز بھی تھوڑے سویل کر جاتے ہیں اور پین بھی کرتے ہیں اب تو یہ تقریباً بہت ہاتھ تک ٹھیک ہو چکے ہیں پہلے میرے ہاتھ میں بہت پین ہوتا تھا بہت ہلکا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیسے میں ہنڈل کرتی ہوں کیسے مینج کرتی ہوں کام سے نہیں کھبرائیں کام کریں شوق سے کریں دبا کے کریں لیکن اس کے بعد اپنا خیال بھی ضرور رکھیں مین چیزیں ہیں اس میں بڑی مزیدار سی دودھ ہیں نیم گرم دودھ ہم استعمال کریں گے یہ چینی ہے لیمنوں اور چینی کے ساتھ ہم اپنے ہاتھوں کی سکربنگ کریں گے اور یہ لاسٹ میں ایک پینک لگائیں گے اپنے ہاتھوں اور پیروں پہ تو یہ ہماری چیزیں ہیں جلدے باتوں کو بند کرتے ہیں اور جلدے سے ہم چیزوں کو جس طرح سے استعمال کرنا ہے وہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو نیل کٹر سے اپنے نیل سیدھے کر لیں نیلز کاٹ لیں میں ہمیشہ نیلز کو پراپر کاٹ کے رکھتی ہوں مجھے نیل بڑھانے کا شوق نہیں ہے پسند نہیں ہے مجھے نیل بڑھانا لیکن اگر آپ کو شوق ہے تو آپ ضرور شوق سے اپنے نیلز بڑھائیں اس میں کوئی کوپہت نہیں آپ کی اپنی مرضی پیٹ پینڈ کرتا ہے آپ کی خوشی اور شوق پیٹ پینڈ کرتا ہے جی میں نے اپنے نیلز کاٹ لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہی بڑا برطن لینا ہے اس طرح کا ہم نے اس میں دودھ کے اندر اپنے ہاتھوں کو ڈپ کرنا ہے یہ نیم گرم دودھ آدھا کپ میں نے اس میں ڈال دیا اس میں میں نے اپنے ہاتھوں کو ڈپ کرنا ہے پانچ دس منٹ کے لیے آپ اس نیم گرم دودھ میں اپنے ہاتھوں کو ڈپ رکھیں چاہیں تو زیادہ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں یعنی کہ اتنا آپ دودھ ڈالیں کہ آپ کے ہاتھ ایسے بیچ میں ڈپ پڑے رہے ہیں یہاں تک دودھ چاہیں لیکن میں کم دودھ استعمال کرتی ہوں تو ایسے ہی میرا دل نہیں کرتا کہ میں تصرا دودھ ضائع کرو سچی بات ہے اس لئے میں تھوڑا سا ڈال کے نہ ایسے اسے کر کے ہاتھوں پر لگاتی ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اتنا دودھ ڈالیں کہ آپ کے ہاتھ بیچ میں ڈپ ہو جائیں یوں رکھ کے بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے تقریباً پانچ منٹ اپنے ہاتھوں کو دودھ میں ڈپ کر کے رکھا اب ہم ان کی شکر کے ساتھ اور لیمن کے ساتھ سکربنگ کرتے ہیں یہ ہماری شکر اور لیمن اس کے ساتھ اب ہم سکربنگ کریں گے میں نے ہینڈ واش کر لیا اگر آپ چاہیں تو ہینڈ مت واش کریں ایسے ہی اپنے ہاتھوں کے اوپر شکر کے ساتھ سکربنگ کریں اس کے بعد آپ کو اپنے ہاتھ اتنے شاندار محسوس ہوں گے آپ کو تھیران ہوں گے کہ اپنے کام کرنے کے بعد ہی آپ کی ہاتھ مشاوز ہیں بہت اچھی دکھائی دیں گے اور یہی پرسیجر آپ کو اپنے پیروں پی ساتھ کرنا ہے لیکن پیروں کو میندور میں ڈپ نہیں کرتی پیروں کو آپ سیمپت پانی میں ایک ٹیپل سپون بیکنگ سوڈا ڈالیں پانی ہی نیم گرم ہی رکھیں اتنا ڈال ہو کہ آپ کے پاؤں بلداش کر سکیں ایک ٹیپل سپون بیکنگ سوڈا ڈالیں اور ایک ہی ٹیپل سپون ڈالیں کوئی بھی جو بھی آپ کا شیمپو کھنے پڑے گے بوڈی واش پڑے داموں بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں لیمو کی چھیکی ڈالیں اور تقریباً 10 پنے پیروں کو سپانی میں ڈپریں یہی پرسیجر آپ اپنے پیروں کے ساتھ کریں شکر کے ساتھ اور لیمن کے ساتھ اپنے پاؤں سکرپ کریں یہ آپ اپنے ہاتھوں کے ایسے فرنٹ پی بھی کریں یا پھر جسٹ ایسے تھوڑا سا لیمو اور شکر ڈال کے جسٹ آپ اس کو ایسے سمبال نہیں سکتے ہیں اس سے آپ کے ہاتھوں کی سرفس کے بھی جو ڈیڈ سیلس ہیں وہ لیمو ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ بہت سیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اینڈ پہ آپ تھوڑا سا اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا لیمو ہے اس کو مزید اوپر سکر کرنے میں ایسے آپ کو اپنے ہاتھوں کا دکھا رہی ہوں اور نہیں دکھا رہی ہوں کیونکہ پھر بہت سیادہ دے ہو جائے گی ویڈیو بہت نبی ہو جائے گی تو اپنے ایسے اس پراؤسس کو اپنے پہنوں کے ساتھ نہیں کرنا ہے یہ تقریبا ہمارے پانچ منٹ ہونے والے ہیں یہ سکرپ کمپلیٹ ہو گئے میں اپنے ہاتھوں کو بلکو فریش ٹیپ آٹر سے واش کرتی ہوں پھر ہم اپنا ماسک تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اپنا پیک تیار کرتے ہیں پیک کے لئے ہمیں کیا چاہیے یہ پیک ہے میرا اس میں کیا چیزیں شامل ہیں اس میں ایک ٹیبل سپون بیسن شامل کیا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں جو کا آٹا ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون اس میں چاول کا آٹا ہے اس میں میں پاکی شامل کروں گی ہانی اور اولی واہل اور بلائی ایزی ٹیس میں آپ کو بتاتی ہوں یہ چیزیں میں نے پہلے سے مکس کر کے رکھی ہوتی ہیں کیونکہ میں ان کو روٹین میں یوز کرتی ہوں تو ہر بار مجھے مکس نہیں کرنی پڑتی تو آر ایڈین کو مکس کر کے رکھ لیتی ہوں اس لئے میں نے آپ کو ایسے دکھایا آپ کے سامنے مکس نہیں کیا چلے ہم اپنا پیک تیار کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم یہ ڈالیں ایک بڑا سپون بھرکی یہ صرف میں اپنے ہاتھوں کے لئے بنا رہی ہوں اگر اپنے پیڑوں کے لئے بھی بنا نہیں ہے ساتھ ہی تو آپ اس میں ایک اور ٹیبل سپون بھرکے ڈال سکتے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون فریش پلائی ہے دودھ کے اوپر سے اتاری ہوں ابھی فریش میں دودھ کے اوپر سے اتار کر لائی دوں اس لئے ایک ہی ٹیبل سپون بھرکی اس میں ہنی ڈالیں گے سکتے ہیں سکتے ہیں اور ایک ہی ٹیبل سپون اس میں اولیو آئل یہ ساری چیزیں ہیں میں اس لئے ایڈ کر رہی ہوں کہ میرے ہاتھوں اور پیروں کی سکن بہت زیادہ ڈرائ ہے جیسے کہ اتنا زیادہ کام کرنے کے بعد سکن بہت زیادہ ڈرائ ہو جاتی بہت زیادہ رف ہو جاتی ہے اپنے پیک میں بلائی ہنی اور آلیو آئل ڈالتی ہوں آپ چاہیں کوکونٹ آئل ڈالیں آپ چاہیں تو آلمینڈ آئل بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھوں پیروں کی سکن ڈرائی نہیں ہے تو آپ اسے الو اور آل جھل میں بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو سمپل دودھ میں بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں روز واتر بھی سمپل ڈال کے بنا سکتے ہیں لیکن میں یہ ساری چیزیں اس لئے ڈال دیا ہوں کہ میرے ہاتھوں پیروں کی سکن بہت زیادہ برائی اور رف ہو جاتی ہے کام کرنے کے بعد صحیح یہ میرا پیک رٹی ہو گیا اب ہم اس کو لگائیں گے تقریباً 20 یا 30 منٹ کے لیے آپ اس کو لگا کے رکھیں اگر تھوڑا ٹھک ہو تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں سا ہی اسے آپ پینوں کے اوپر جوز کریں رات کے سوڑے پینوں کے اوپر موشت کریں اور کچھ نہیں تو سیمپل لگائیں آپ پینوں کے لگا کے سوڑے پاں بہت سموودھ اور ریلیوں ترینگے میں جیسے آپ کی سکریں رائی ہوتی ہے پھر رافتی ہے جب رافتی ہے پھر رافتی ہے آپ پھر رافتی ہے اور اسی بھی لک خراب جاتی ہے اور پھر آپ پیدگانا پھر آزم مشکل فیلوڑا کریں اگر دیکھیں یہ تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں میرے ماسک کو اب ہم اپنے ہینڈ واش کرتے ہیں پھر آپ کو ذرا دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورس میں اپنے ہاتھ دھو چکی یہ آپ میرے ہاتھ دیکھ رہے ہیں اب آپ میرے شروع والے ہاتھ اور آوالے ہاتھ کو اچھی طرح سے افضل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو موسچر کروں گی یہ ہے میرے پاس لیمن آئل یہ میں گھر پہ تیار کرتی ہوں بس آپ کو فٹا فٹ بتا دیتی ہوں کہ کیا کرنا ہے یہ لیمن کے پیل پیل چھلکے لینے آپ نے اپنے اوپر سے صرف ان کو پیل آف کرنا ہے اوپر کا پیل گرین والا یہ یلو والا چھلکہ اتارنا ہے اور ان کو آپ نے کسی بھی ایسے بوٹل میں ڈال کے جار میں ڈال کے اس میں اولیو آئل ڈالنا ہے تین چمچ یا پھر چار میں نے چار ٹیبل سپونس میں ڈالے تھے اولیو آئل کے اور اسے دو دن کے لیے بند کر کے رکھ دینا ہے اس کے بعد یہ پھر آپ کا لیمن آئل رڈی ہو جائے گا جو آپ کے ہاتھوں کو موسچر کرنے کے لیے آپ اسے ڈیفرنٹ جگوں پہ استعمال کر سکتے ہیں میں اسے اپنے ہاتھوں پہ استعمال کرتی ہوں پہوں پہ استعمال کرتی ہوں ویسے بھی یوز کرتی ہوں کہیں بھی ضرور پڑتی ہے تو مساج کے لیے سپیشلی اور اپنے نکلز پہ بھی مساج کرتی ہوں ان سے میرے جوائنٹس کا یہ جو پین ہے یہ والا یہ بھی ختم ہوا اور میری سفیل بھی اس سے ختم ہوتی ہے اس کے ریگولر مساج کے ساتھ یہ دیکھ لیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو بہت پسند آئے گا آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور عید سے پہلے اس ریمنی کو ضرور ضرور استعمال کیجئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو انتہائی شاندہ ریزلٹ ملے گا اور خوبصورت ہاتھ آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا